اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے بلڈ پریشر کے بارے میں بلڈ پریشر کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی بک کے اندر بہت ڈیٹیل میں سٹیڈی کیا گیا ہے اور اس میں سے بہت سارے آپ کے وائیوہ کے قویسٹنز اور ایم سی کیوز جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں اسی ٹاپک میں سے آپ کا لازٹ ٹائم 2021 میں ایک قویسٹن بھی آیا تھا وہ میں آگے جا کے آپ کو انڈیکیٹ کروں گی کہ وہ کون سا قویسٹن تھا اور آپ نے اس کو کیسے اٹیمٹ کرنا تھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ what is بلڈ پریشر بلڈ پریشر کو آپ سمپلی اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک پائپ ہے اور پائپ کے اندر سے پانی فلو کرتا ہے تو پانی کو فلو کرتے ہوئے پائپ کی دیواروں کے اوپر کتنا دباؤ لگانا پڑتا ہے کتنا زور لگانا پڑتا ہے آگے کی طرف موف کرنے کے لیے اس چیز کو ہم پریشر کہتے ہیں سیم کیس ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کیونکہ بلڈ کو فلو کروانے کے لیے نالیاں موجود ہوتی ہیں ان نالیوں کو ہم کہتے ہیں بلڈ ویسل یا ان کو آپ آرٹریز بھی کہتے ہیں جو کہ دل سے خون کو باڈی کی طرف لے کے جاتی ہیں جب ہمارے دل سے بلڈ نکل کر آرٹریز میں سے گزرتا ہے تو آرٹریز میں سے گزرتے ہوئے اس کو آرٹریز کی دیواروں کے اوپر جو پریشر لگانا پڑتا ہے جو فورس لگانی پڑتی ہے باڈی کی طرف بہنے کے لیے اس پریشر کو ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر بلڈ پریشر کی دیواروں کے اوپر دل کو جو پریشر لگانا پڑتا ہے بلڈ پریشر کو دوسرے لفظوں میں ہم آرٹیریل بلڈ پریشر بھی کہتے ہیں کیوں کیونکہ دل سے جو بلڈ نکلتا ہے دھکے کے ساتھ وہ آرٹریز کے ذریعے سے ہی باڈی کی طرف جاتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں آرٹیریل بلڈ پریشر بھی کہتے ہیں جب بھی ہم بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں تو یہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ایک کو آپ کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر دوسرے کو آپ کہتے ہیں ڈائیاسٹولک بلڈ پریشر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ سسٹولک بلڈ پریشر ہے اور ڈائیاسٹولک بلڈ پریشر ہے سسٹولک بلڈ پریشر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ بلڈ پریشر ہے جس وقت ہمارا ہارٹ کونٹریکٹ کیا ہے اور اس کے کونٹریکٹ کرنے کی وجہ سے جو ہمارے وال کھلے ہیں ایورٹک وال اگر آپ نے میرا پچھلا لیکچر دیکھا ہے تو اس میں آپ کو وال کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ جب ہمارے پاس ونٹریکلز کونٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایورٹک وال کھلتا ہے اور آرٹریز کے ذریعے سے باڈی کی طرف بلڈ جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے اس پریشر کو آپ کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر اس کے لیے آپ نے ورڈ یاد رکھنا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہارٹ کونٹریکٹ کرتا ہے جب ہارٹ کونٹریکٹ کرتا ہے کونٹریکٹ کرنے کے بعد اس نے ریلیکس بھی کرنا ہوتا ہے جب وہ ریلیکس کرتا ہے تو جب وہ ریلیکس کرتا ہے تو اس ٹائم اس کے اندر ہارٹ کے اندر بلڈ فیل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہارٹ ریلیکس کرتا ہے تو آرٹریز کے اندر بلڈ کم جاتا ہے ہمیشہ سسٹولک بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہارٹ کونٹریکٹ ہوتا ہے تو بلڈ کو باڈی کی طرف دھکا دیتا ہے اس لئے یہ بلڈ پریشر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ ڈائیسٹولیک بلڈ پریشر میں ہارٹ ریلیکس ہوتا ہے تو باڈی کی طرف بلڈ کم جاتا ہے اس لئے کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اس کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں دیو ٹو ریلیکسیشن آف کارڈک مزل ٹھیک ہے کونٹریکٹ ہارٹ کے سکرنے سے جو پریشر ہوتا ہے وہ سسٹولیک ہے لڈ پریشر ہوتا ہے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ کم ہوتا ہے آپ نورملی پرٹھتے ہیں نورمل بلڈ پریشر ہے 220 x 80 mm مرکری ہوتا ہے ٹھیک ہے 120 ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے سسٹولیک بلڈ پریشر کو اور جو کم ہے جو 80 ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے بلڈ پریشر کو یعنی یہ وہ جب ہارٹ ریلیکس ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ والا پریشر لگتا ہے اچھا اب ہم نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے ملی میٹر آف مرکری ایچ جی جو ہے وہ سمبل ہے مرکری کا مرکری بیس کیوں یوز کرتے ہیں مرکری کے علاوہ پہ تو ہم کچھ اور یونٹ یوز کر سکتے ہیں سو ہم مرکری پہ ہی کیوں فوکسٹ ہیں پوری دنیا میں بلٹ پریسٹرکٹری یہی جو ہے وہ یونٹ یوز کیا جاتا ہے اس کی بیسیک وجہ یہ ہے کہ مرکری ایک ایسی میٹل ہے جو روم ٹمپریچر پر لیکویڈ ہوتی ہے ادروائز آپ نے جتنی بھی میٹلز دیکھی ہوں گی جو سونا چاندی لوہا سلور تامبہ یہ ساری کے ساری میٹلز ہیں دھاتے ہیں اور ساری کے ساری روم ٹمپریچر پہ سالیڈ حالت میں ہوتی ہیں بٹ مرکری یہ واحد ایسی میٹل ہے جو کی روم ٹمپریچر پہ لیکویڈ حالت میں ہوتی ہے دوسری امپورٹن چیز مرکری جو ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی فریزنگ پوائنٹ بھی بوائلنگ پوائنٹ بھی اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم ہر طرح کے انوائرمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں وہ ممالک جہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ پڑتی ہے اگر ہم اپنے بلڈ پریشر کی مشینوں کے اندر کوئی اور میٹل یوز کریں گے یا کوئی اور ایلیمنٹ یوز کریں گے تو انتہائی تھنڈ کی وجہ سے دیواروں کے اندر یا اس اپریٹرز کے اندر وہ جم جائے گا یا وہ ممالک جہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے جیسے کہ ایفریکن کانٹریز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو وہاں پہ جو میٹل یا کوئی اور چیز ہم یوز کریں گے تو وہ کیا ہو جائیں گی بوائل ہونا شروع ہو جائیں گی وہ ہیٹ اپ ہو جائیں گے اور اس سے بھی ہمارا بلڈ پریشر خراب ہو سکتا ہے تو یہ ایک ایسی میٹل ہے جو کہ انتہائی تھنڈی ٹمپریچر کو انتہائی گرم ٹمپریچر کو بردارش کر سکتی ہے اور بی پی اپریٹرز کو کیونکہ ہم نے مختلف ممالک کی اندر استعمال کرنا ہوتا ہے وہ ممالک جہاں پہ ٹمپریچر مائنس تھرٹی ہے وہاں پہ بھی پیشنٹ کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے وہ ممالک جہاں پہ ٹمپریچر ساٹھ ڈگری سینٹی گریر تک پہنچ جاتا ہے وہاں پہ بھی ہمیں اس مشین کی ضرورت ہے تو سب سے سیف جو ہمارے پاس آپشن آتا ہے وہ مرکری کا آتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ why we use mercury in blood pressure machines سو سیسٹولک blood pressure یہ وہ maximum pressure ہوتا ہے جو کہ blood لگاتا ہے walls کے اوپر جب وہ ventricles کیا ہوتے ہیں contract ہوتے ہیں اس دوران heart سے جب blood باہر کی طرف vessels کی طرف نکلتا ہے اتنا pressure لگاتا ہے دیواروں پہ اس کو سیسٹولک blood pressure کہتے ہیں diastolic blood pressure یہ وہ minimum pressure ہوتا ہے یہاں پہ word کونسا ہے maximum ٹھیک ہے کیوں کیونکہ maximum ہے کیونکہ contraction ہو رہی ہے diastolic کونسا pressure ہوتا ہے یہ minimum pressure ہوتا ہے اگر آپ یہ words ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کی definition غلط ہو جائے گی یہ وہ کم از کم pressure ہوتا ہے جو کہ blood جو ہے وہ دیواروں کے اوپر لگاتا ہے نالیوں کی دیواروں کے اوپر لگاتا ہے جب وہ جب ہمارا heart جو ہے وہ relax کرتا ہے جب heart relax کرتا ہے تو body کی طرف blood کم جاتا ہے لہٰذا جب blood کم جائے گا تو اس کا pressure بھی کم ہوگا that is called diastolic blood pressure اس کی مقدار ہوتی ہے 80 mm of mercury اب آجائیں جی ہم blood pressure کو کیسے میر کر سکتے ہیں blood pressure کو ہم جس machine سے میر کرتے ہیں اس کو عام زبان میں آپ بی پی اپریٹرز بھی کہتے ہیں بٹ جو ٹھیک نیم ہے اس کا that is called sphigmo manometer sphigmo manometer وہ آلہ ہے جس سے ہم blood pressure check کھٹتے ہیں normally ہمارے پاس تین طرح کی blood pressure machines ہوتی ہیں ایک کو آپ کہتے ہیں مرکیری والی machine دوسری ہوتی ہے android اور تیسری ہوتی ہے digital machine مرکیری والی machine یہ وہ machine ہوگی جو شاید آپ نے اکثر کلینکس کے اوپر دیکھی ہوگی کہ ایک ڈاکٹرز کے پاس بلڈ پرشور چیک کرانے جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک geometry type ایک بڑی سی چیز ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک scale ہوتا ہے اس scale کے اوپر پارا جو ہے وہ اوپر نیچے چڑھ رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے thermo meter کے اندر پارا ہوتا ہے تو اس machine کو آپ کہتے ہیں مرکیری type sphigmo manometer آپ اس کو گوگرگلٹ پر جا کے لکھیں گے تو image آپ کے سامنے آ جائے گا next آپ کے پاس ہوتی ہیں android android تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ یہ ان کو carry کرنا آسان ہوتا ہے یہ lightweight ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس بڑی ساری geometry type pouch نہیں ہوتا یہ چھوٹا سا pouch ہوتا ہے جس کے اندر ایک dial موجود ہوتا ہے اس dial کے ذریعے سے اس dial کو ہم patient کے بازو پر لگاتے ہیں اور یہ چھوٹی سی جو stop wise type ایک sweet type یا ایک گھڑی کی طرح کی ایک machine ہوتی ہے جو کہ ہمیں blood pressure کو مہیر کرنا سکھاتی ہے اس کو بھی اگر آپ لکھیں گے تو یہ بھی آپ کے سامنے آجیں زیادہ تر جو گھروں میں use ہوتی ہے professionally جو لوگ use کرتے ہیں hand carry کے لئے use کرتے ہیں وہ android type بھی استعمال کرتے ہیں پہ تیسری آتی ہے digital digital وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی کوئی effort نہیں ہوتی ہے آپ کو status quo کی ضرورت نہیں ہے آپ just کیا کرتے ہیں اس کو wrap کرتے ہیں wrap ان دونوں کو بھی کرتے ہیں بازو کے اوپر اس کو wrap کرتے ہیں اور machine کو on کر دیتے ہیں machine automatically آپ کو بتاتی ہے کہ pulse کتنی ہے systolic blood pressure کتنا ہے diastolic blood pressure کتنا ہے that is called digital اور زیادہ تر جو لوگ گھروں میں جن کی گھر میں کوئی medical سے related بچے نہیں ہوتے تو وہ یہی والی machine استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو کسی قسم کی expertise کی ضرورت نہیں ہوتی but یہ جو machine ہے اس کے results بہتر نہیں ہوتے یہ اس میں accuracy نہیں ہوتی یہ کسی حد تک چل چلاو والا کام ہے but جو professional results ہوتے ہیں جو آپ کے صحیح results ہوتے ہیں وہ ان دو machine سے آتے ہیں so اگر آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے تو آپ یہ use کر سکتے ہیں but بہت perfect results اس کے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ doctors ان کا استعمال کرتے ہیں patient should be جب بھی آپ نے patient کا blood pressure measure measure کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ patient کا سانس نہ پھولا واہ ہو بھاگ کے نہ آیا واہ ہو وہ relaxing حالت میں ہو تو پہلے یا تو آپ اس کو بٹھا دیں اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا تو اس کو آپ لٹا دیں اور اس کا اس سانس کو بہال کریں اگر وہ چل کر آیا تو اس کو پانی پلائیں تب جا کے آپ نے اس کا blood pressure check کرنا ہے اگر وہ اسی condition میں وہ بھاگ کر آیا چل کر آیا دوڑ کر آیا اور آپ blood pressure check کریں گے تو definitely blood pressure اس کا ڈیفرنٹ ہوگا وہ normal نہیں ہوگا دو طرح کے methods ہم use کرتے ہیں blood pressure کو چیک کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے palpatory method اور ایک ہوتا ہے ausculatory method یہ machines کے نام ہیں یہ methods کے نام ہیں ٹھیک ہے palpatory method ایک ایسا method ہے جو کہ ہمیں صرف systolic blood pressure کے بارے میں بتاتا ہے یعنی کہ ہم اس کو زیادہ استعمال نہیں کرتے یہ صرف جیسے اکثر لوگ یہاں سے بھی ڈاکٹرز ہیں یہاں سے بھی blood pressure چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ palpitations ہوتی ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس pulse feel ہوتی ہے یہ ہمیں صرف کیا بتاتی ہے جب heart contract ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے blood ہماری body کی طرف پھینکا جاتا ہے تو وہ جو pressure ہوتا ہے وہ مختلف arteries کے اندر ہم ہاتھ سے feel کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ بھی feel ہوتا ہے آپ کو feel ہوتا ہے کہ pulse آپ کی ایسے beat کر رہے تو وہاں پہ آپ کو systolic blood pressure feel ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹ اگر آپ diastolic blood pressure بھی feel کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ausculatory method use کرنا پڑتا ہے یعنی کہ آپ کو ان میں سے کسی machine کا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے then ہم بات کر لیتے ہیں regulation یا control of blood pressure یہ وہ question ہے جو last time paper میں پوچھا ہوا ہے اور آپ کے book کے اندر یہ بہت short form میں لکھا ہوا ہے یعنی کہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو read کرنے سے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا تو یہاں پہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو ذرا سمجھیں تاکہ آپ کو اس سے related کسی قسم کا کوئی issue نہ ہو paper میں یہ کافی حد تک conceptual topic ہے اب ہوتا کیا ہے کہ blood pressure جو ہے وہ depend کرتا ہے دو چیزوں کے اوپر ایک ہوتا ہے cardiac output اور ایک ہوتا ہے total peripheral resistance cardiac کا مطلب ہے heart output کا مطلب ہے کہ وہ کتنا کام کر رہا ہے تو cardiac output کو اگر ہم define کریں تو یہ amount of blood ہے pump out by the each ventricle per minute ایک منٹ میں دل جتنی دفعہ سکڑتا ہے اور اس کے سکڑنے سے body کی طرف کتنا blood آتا ہے that is called cardiac output ٹھیک ہے so cardiac output کا مطلب ہے کہ دل ایک منٹ میں کتنی دفعہ سکڑ رہا ہے اور اس کے سکڑنے سے کتنا blood body کی طرف آ رہا ہے that is cardiac output جتنا زیادہ آپ کا cardiac output ہوگا اتنا زیادہ body کو blood ملے گا یعنی کہ دل جتنا زیادہ سکڑے گا ایک منٹ میں اتنا زیادہ body کو blood ملے گا ٹھیک ہے اور جتنا زیادہ blood body کی طرف آئے گا pressure کیا ہو جاتا ہے اتنا کیونکہ نالی کا size تو وہ ہی ہے اگر دل ایک منٹ میں بہت تیزی سے سکڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ زیادہ blood جو ہے body کی طرف آ رہا ہے زیادہ زیادہ مقدار میں blood body کی طرف آ رہا ہے تو وہ نالیوں میں سے جب گزرے گا تو وہ pressure apply کرے گا جب وہ pressure apply کرے گا تو blood pressure کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے blood pressure is equal اس کا مطلب ہے کہ اس کے directly proportional ہے اگر cardiac output بڑھ رہا ہوگا تو blood pressure بھی کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا پھر آتا ہے total peripheral resistance total peripheral resistance کا مطلب ہے کہ جب آپ کا blood نالی میں سے گزر رہا ہے اور آپ کی نالی جو ہے اس کو گزرتے ہوئے مضاحمت پیدا کری یعنی نالی کا size کیا ہو گیا تنگ ہو گیا تو نالی آپ کے flow میں مضاحمت پیدا کر رہی ہے جس کی وجہ سے blood pressure کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں جب نالی تنگ ہوتی ہے ایک راستہ تنگ ہے آپ نے اس راستے میں سے گزرنا ہے اور پیچھے سے چیزیں آ رہی ہیں وہ گزرنا ہے اب آپ کو اس نالی میں سے گزرتے پھر pressure apply کرنا پڑے گا دھکا لگانا پڑے گا اور آگے کی طرف move کرنا پڑے گا لہٰذا same case blood کے ساتھ ہوتا ہے جب نالی تنگ ہو جاتی ہے تو blood تو پیچھے سے آ رہا ہے اب جو blood ہے وہ pressure لگاتا ہے طاقت لگاتا ہے اور آگے گزرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے blood pressure کیا ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نالی کیا ہو رہی ہے resistance کر رہی ہے نالی تنگ ہو گئی ہے نالی کے تنگ ہونے سے blood pressure بڑھ جاتا ہے اور جتنا زیادہ دل سکڑے گا اتنا زیادہ blood body کی طرف آئے گا اتنا زیادہ blood نالیوں کے اندر سے flow کرے گا اتنا زیادہ blood کو نالی کے اوپر pressure apply کرنا پڑے گا blood pressure جو ہے وہ increase ہو جائے گا so blood pressure is equal to cardiac output into total peripheral resistance جتنا cardiac output اتنا زیادہ blood pressure جتنی زیادہ مضاحمت جتنی زیادہ رکاوٹ اتنا زیادہ blood pressure ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بھی آپ سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں پھر ہمیں cardiac output کو define کیا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو cardiac output یہ جو ہے اس کو ہم نے اگر ایک equation کی فارم میں لکھنا ہو تو cardiac output برابر ہوتا ہے stroke volume into heart rate stroke کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کبھی football کھیلتے ہیں جیسے آپ cricket کھیلتے ہیں تو cricket میں اگر آپ کو کوئی ball کروا رہا ہو اور آپ گیند کو بہت انچا اٹھائیں تو ہم کہتے ہیں a good stroke کہ آپ نے ایک اچھا force لگائی اور آپ نے گیند کو اوپر اٹھائیا اگر اچھے سے آپ نے گیند کو اوپر نہیں اٹھائی اور آپ نے ہلکا سا پوش کیا تو ہم کہتے ہیں bad stroke یعنی کہ آپ نے proper طاقت استعمال نہیں کی تو اسی طرح سے heart کے اندر بھی stroke ہوتا ہے stroke کا سے blood body کی طرف پھینکے گا تو stroke volume کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا اور heart rate کا مطلب کیا ہے جتنی دفعہ سکڑے گا heart جتنی دفعہ ایک منٹ میں دل بیٹ کر رہا ہوگا اتنا زیادہ body کی طرف blood جائے گا تو اسے کہیں گے کہ جی cardiac output بڑھ گیا ہے cardiac output equal ہوتا ہے stroke volume کے یعنی کہ ایک منٹ میں body کی طرف کتنا blood flow کر رہا ہے آپ کا دل body کی طرف blood پھینک رہا ہے جتنی زور سے body کی طرف پھینکے گا stroke volume زیادہ ہوگا body کو blood زیادہ ملے گا تو یہ directly proportional ہے جتنی زیادہ دفعہ ایک منٹ میں دل دھڑکے گا اتنی زیادہ دفعہ body کی طرف blood جائے گا تو cardiac output کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہیں directly proportional ہوتی ہیں یہ ہے blood pressure اور یہ ہے cardiac output کس پر depend کرتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر میں نے آپ کو بتایا what is stroke volume amount of blood pumped by the each ventricle per beat اب یہاں پہ per minute نہیں لکھا ٹھیک ہے per beat کا مطلب ہے ایک دفعہ جب دھڑکتا ہے تو کتنا blood body کی طرف جاتا ہے that is called stroke volume cardiac output تھا کہ جب ایک منٹ میں دھڑکتا ہے ایک منٹ میں کتنی دفعہ دھڑکتا ہے اور کتنا blood body کی طرف جاتا ہے that was a cardiac output تو آپ نے ڈیفرنس یاد رکھنا ہے venus return یہ ہے کہ جب blood body کو پہنچ گیا اور body سے veins کے ذریعے سے کتنا blood body دل کی طرف واپس آتا ہے that is called venus return کیونکہ veins میں کیا ہوتا ہے de oxygenated blood اور وہ کہاں واپس آتا ہے heart کی طرف right heart کی طرف واپس آتا ہے تو rate of blood flow back to the heart is called venus return ایک ہے کہ body کی طرف blood جا رہے ہیں ٹھیک ہے جتنا زیادہ دل body کی طرف blood پھینکے گا cardiac output اتنا زیادہ ہوگا stroke volume اتنا زیادہ ہوگا heart rate اتنا زیادہ ہوگا پھر جتنا زیادہ blood body سے دل کی طرف واپس آئے گا دل وہی blood تو واپس body کی طرف پھینکے گا تو اگر آپ کے پاس دل کی طرف دل کی طرف دل زیادہ blood body کی طرف پھینکے گا کیونکہ دل تو اپنے پاس blood نہیں رکھتا وہ تو جو اس کے پاس آتا وہ آگے ڈونیٹ کر دیتا ہے تو جتنا زیادہ blood body سے دل کی طرف آئے گا that is called venus return جتنا زیادہ body کی طرف body سے دل کی طرف آئے گا اتنا ہی زیادہ دل سے body کی طرف جائے گا then ہمارے پاس دو terminologies اور ہیں ایک ہوتی ہے preload اور ایک ہوتا ہے afterload so preload کا مطلب ہے کہ جب ہمارا heart stretch ہوتا یعنی relax ہوتا جب blood نے دل کے اندر آنا ہے تو دل کو کیا ہونا پڑے گا دل کو کھلنا پڑے گا stretch ہونا پڑے گا that is called preload کہ blood آنے سے پہلے دل اپنے آپ کو کتنا کھلا کرتا ہے کتنا اپنے آپ کو relax کرتا ہے تاکہ blood میرے اندر آئے اس کو ہم preload کہتے ہیں جتنا زیادہ دل stretch کرے گا اتنا زیادہ اس کے پاس venus return آئے گا اتنا زیادہ وہ body کی طرف blood بھینک سکتا ہے ٹھیک ہوگیا تو cardic output کیا ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا جتنا زیادہ blood heart receive کر سکتا ہے اس کو preload کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے after load after load یہ ہوتا ہے جب heart پہلے relax ہو گیا اس نے جتنا blood لینا تھا اپنے آپ کو relax کرنا تھا blood اپنے اندر لے سکتا تھا that was the preload اب heart نے کیا کرنا contract کرنا اور contract کرتے ہو اس کا مقصد گیا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ blood جو ہے body کی طرف پھینک ہوں but after load یہ ہوتا ہے کہ جب heart contract کر رہا ہے اور body کی طرف blood پھینک نا چاہتا ہے اس دوران heart کو جس مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن heart کیا کر ہے blood receive کر ہے اس میں کیا ہو رہا ہے heart blood body پھینک ہوئے body ڈالتے ہوئے مضاحمت کا سامنا ہے that is called after load جتنا زیادہ heart blood پھینک رکا سامنا ہوگا after load کیا ہوگا اتنا زیادہ ہوگا اگر blood body کی طرف نہیں پھینک جارا heart blood پھینک پھینک رہا تو cardiac output بھی کیا ہو جائے گا کیونکہ body کو کم blood ملے گا پہلے آپ نے چیزوں کو اچھے سے سمجھ جا کے آپ فیکٹرز کو انڈرسٹین کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کون سے فیکٹرز ہیں جو کے heart ریٹ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں فائٹ یا فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں لڑنے کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت ہمارا نروس سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے اس کو sympathetic system کہتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا اگر آپ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں لڑ رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں تو آپ بڑی 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 موڈ میں ہیں آپ رات کو بیٹھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں کھا رہے ہیں اس وقت آپ ریلیکس حالت میں سو رہے ہیں اس وقت اگر آپ دل پہ رکھ 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 ہوتی بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ڈیٹس کار پیرا sympathetic سسٹم ایکٹیویٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا بڑی میں بہت سائی چیزیں ہوتی جو ہارٹ ریٹ کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں اگر ہمارا sympathetic system ایکٹیویٹ ہوجا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو گا ہمارا parasympathetic system ایکٹیویٹ ہوجا ہارٹ ریٹ کم ہو جائے ہارمون ہمارا sympathetic system وہ اس وقت کام کرتا ہے جب وہ کچھ ہارمون بڑی میں ریلیز کرتا اس کے ہارمون کا نام ہوتا ہے اپین افرین نور اپین افرین یہ دونوں ان کو ایڈرینالین اور نور ایڈرینالین بھی کہتے یہ دونوں کس کے ہارمون ہیں sympathetic system جب ہمارا سٹائل کولین ریلیز ہوتا ہے ہمارا اتنا زیادہ parasympathetic system ایکٹیویٹ ہوتا ہے ہم اتنے زیادہ ریسٹ میں جاتے ہمارا ہارٹ ویٹ کم ہو جاتا ہیں ہمارا فٹنس لیول جتنا زیادہ آپ کا فٹنس لیول ہوتا ہے اتنا آپ کا ہارٹ ویٹ کم ہوتا ہے تو لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں جم کرتے ہیں اتھلیٹ ہوتے ہیں ووک کرتے ہیں ان کا ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے اگر ہمارا نارمل ہارٹ ریٹ 72 سے 75 ٹائمز پار منٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے ہارٹ کے مسئل مضبوط ہو جاتے ہیں اب جو ہارٹ کے مضبوط مسئل ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ سکڑنے سے میکسیمم بلڈ باڈی کو بھیج جاتے ہیں تو وہ کام کم کرتے ہیں لیکن بہتر طریقے سے کرتے ہیں سمارٹ ورک کرتے ہیں ہارڈ ورک نہیں کرتے ہیں ایک دفعہ سکڑے گا ہارٹ کیونکہ مسئل مضبوط ہیں تو زیادہ سے زیادہ بلڈ باڈ کی طرف ہینک دے گا عام لوگوں میں کیا ہوتا ہے ہارٹ کے مسئل مضبوط نہیں ہوتے تو مضبوط مسئل کمزور مسئل کو بار بار کام کرنا پڑتا ہے اس لئے ہارٹ ریٹ کتنا ہوتا ہوتا ہے ستر سے بہتر سے کم ہوتا ہے یا آپ نے یاد رکھنا ہے بچے اکثر اس ایم سی کو غلط کر کیا جتنا فٹ ہوں گے اتنا ہارٹ ریٹ بڑھے گا ایسا نہیں ہے کوئی بھی مشین جتنی اچھی کوالٹی کی ہوگی وہ کم انرجی استعمال کرے گی اور زیادہ پاور پیدا کرے گی سیم ہارٹ کا ہوتا ہے کہ وہ کم کام کرے گا بٹ وہ اچھا کام کرے گا جب آپ اپنے ہارٹ کا خیار رکھیں گے اور جب ایج کے ساتھ دیکھیں تو جس طرح سے ایج بڑھتی جاتی ہے ہارٹ ریٹ کم ہوتا جاتا ہے جب آپ کی مشین کمزور ہو جاتی ہے تو ٹھیک سے کام نہیں کر پاتی ہارٹ نہ پروپر ریلیکس کر پاتا اس لئے ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو سٹروک والیوم پر افیکٹ کرتے ہیں ہارٹ ریٹ اور سٹروک والیوم سے ہمارے پاس کیا بن رہا تھا کارڈی کارڈی جتنا ہمارے ہارٹ فیٹ ہمارے مسلز فیٹ ہوں اتنا زور سے ہارٹ ایک دفعہ کونٹریکٹ کرے گا اور میکسیمم بلیڈ باڈی کی طرف پھینک دے گا تو سٹروک والیوم کیا ہو جائے گا بڑھ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں جن کے مسلز ہوتے ان کے ہارٹ کو بار بار ہلکا ہلکا کونٹریک کرتے تھوڑا تھوڑا بلیڈ باڈی کی طرف جاتا ہے سٹروک والیوم کیا ہو جاتا ہے سیم ہارٹ سائز جتنا بڑی مشین ہوگی اتنا اچھا کام کرے گی چھوٹا پائپ لگا رکھا ہو پانی کم پانی تنکی میں پہنچ پانی جلدی اسی ٹائم میں وہ زیادہ پانی آپ کی تنکی میں بھر دے گی سیم جن کا ہارٹ کا سائز بڑا ہوتا ہے ان کا سٹروک والیوم زیادہ ہوتا ہے آپ میل سے کہیں کرکٹ کھیلیں اور فیمیل سے کرکٹ کھیلیں تو میل بہت اونچی شاٹ اٹھاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے مسل مضبوط ہوتے سیم کیونکہ میل کے ہارٹ کا سائز بڑا ہے میل کے مسل سٹرونگ ہیں یہی وجہ ہے کہ میل کا دل سکڑتا ہے تو بوڈی کی طرف جو بلڈ ملتا ہے جو سٹروک پڑتا ہے بلڈ وہ بھی زیادہ ہوتا ہے پھر جنڈر اگین وہی بات میل میں سٹروک والیوم زیادہ ہوتا ہے اور فیمیل میں سٹروک والیوم کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے کیونکہ میل میں ایک تو مسل بھی مضبوط ہوتے ہیں دوسرا میل کا جو ہارٹ کا سائز ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے کونٹریکٹیلٹی کونٹریکٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ کی کونٹریکشن جتنی زیادہ دفعہ ہارٹ کونٹریکٹ کرے گا اتنا زیادہ دفعہ باڈی کو بلڈ ملے گا جتنی زیادہ کونٹریکشن ہوتی ہے اتنا زیادہ ہمارے پاس سٹروک والیوم ہوتا ہے پری لوڈ اور آفٹر لوڈ جتنا زیادہ ہارٹ اپنے آپ کو بلڈ سے فیل کرے گا اتنا بلڈ ریسیو کرتا ہے اتنا زیادہ باڈی کو دیتا ہے آفٹر لوڈ یہ تھا ہارٹ کو بلڈ کو باڈی کی طرف پمپ کرتے ہوئے کچھ مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کی بلڈ کو باڈی کی طرف جاتے ہوئے مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا نالیاں میں یا باڈی کی مختلف چیزوں کی وجہ سے ہمارے بلڈ پیشر پر کیا تبدیل آتی ہیں تو یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی ورک لوڈ کر رہے ہوتے تو اس وقت ہمارا سیسٹولک بلڈ پیشر یا ہارٹ زیادہ کونٹریک کرتا ہے تاکہ ہماری بلڈ پیشر کیا ہوتا زیادہ ہوتا ڈائی ارنل وریشن کا مطلب ہے دن اور رات رات کے ٹائم کیونکہ ہماری بلڈ کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی رات کے ٹائم بلڈ پیشر کم ہوتا ہے دن کے ٹائم یا آفٹر نون جب ہم کھا رہے ہوتے کھل رہے ہوتے تو بچوں میں 80 to 90 ملی میٹر ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھ لیں گے جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو 90 to 110 ہوتا ہے ایڈلٹ میں ہوتا ہے آفٹر مینو پاس مینو پاس مینو پاس مینو پاس مینو پاس مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے پیریئیڈ جانا رکھ جاتے ہیں ڈیٹس کارڈ مینو پاس اس کے بعد کیونکہ ہرمونل چینجز ہوتی ہیں فیمیل کی باڈی میں تب فیمیل کا بلڈ پرشر ہے اگر میل اور فیمیل ایک بلڈ پرشر میل سے ہائیر ہو سکتا ہے بیفور مینو پاس یا پینتالیس سال سے پہلے پہلے خواتین ہیں ان کا بلڈ پیشر میل سے کم ہوتا ہے پھر آتا ہے باڈی کی سرفیس موٹے ہوں گے نالیوں کے اندر یا خون کی نالیاں ہیں بلڈ ویسرز ان کے اندر چاہیے زیادہ اکسیزن چاہیے تو آپ دل کو زیادہ کونٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں تو سیسٹولک بلڈ پیشر یا ہارٹ کی کونٹریکشن کا بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے بڈ جو ریلیکس بلڈ پیشر ہے خوشی ہیں خوشی دیاسٹولک کم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی بک اندر ایک ٹاپک دیا ہے سٹیج آف ہائپر تینشن اس میں آپ نے اس ٹیبل کو یاد کرنا ہے کہ ہمارا جو ایک نورمل پیشر ہے 120 سے 180 ملیمیٹر مرکری ہوتا ہے 120 سٹولک ہوتا ہے اور 80 دیاسٹولک ہوتا جتنی زیادہ سٹیج بڑھتی جاتی ہے بلڈ پیشر اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہم نے یاد ہی رکھنا ہے کہ سٹیج ون پہ ہوگا سٹیج پہ ہوگا سٹیج پہ ہوگا جو ہمارا سٹولک بلڈ پیشر ہے اس میں 19 19 جمع کرتے جائیں گے جو ڈائیسٹولک بلڈ پری ہائپر تینشن کے بلڈ پیشر زیادہ ہونے سے پہلے کی سٹیج میں نارمل کتنا تھا 120 120 میں 19 پلس کریں تو 139 ہو جائے گا اگر اس رینج میں آپ پیشر آتا ہے پری ہائپر تینشن کی سٹیج میں آپ کبھی بھی آپ ہائپر تینشن ہو سکتی ہے جب یہ ختم ہوگا وہیں سے اگلا شروع 140 اس میں 19 پلس کر دیں 159 اگر یہ بلڈ پیشر ہے تو آپ سٹیج 1 میں جہاں پی ختم ہو رہے ہے اس میں 19 پلس کر دیں یہ تو یہ آپ کے پاس سٹیج 2 آ جاتی ہے اور اگر آپ 179 یعنی 180 اوپر ہے 210 220 تو پلس کیا پلس یہاں سے جو ختم ہوگا 9 تو یہ 99 آ جائے گا یہاں سے جو ختم ہوگا وہ 100 کے پلس کریں گے تو 109 اور 109 سے اوپر جتنا بھی ہوگا آپ کے پاس سٹیج 3 تو یاد رکھنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے پلس کیا ہے جہاں پہ ہمارا اپردائی تھا اس میں 19 پلس کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے 9 پلس کیا ہے اس سے ہم بلڈ پریشر جو ہے بچے کیا غلطی کرتے ہیں وہ داریکٹ سٹیج 1 سے شروع کرتے ہیں سٹیج 1 سے پہلے کی بھی ایک سٹیج ہوتی ہے پری ہائیپر سٹیج